مہنگے داموں، سبزیاں اور پھلوں کی فروخت کا سلسلہ جاریے سرکاری نخنامے میں درج قیمتوں کا اطلاق ممکن نہ ہو سکا شہریوں کا انتظامی ایسا سرکاری نخنامے میں درج قیمتوں میں اطلاق کا مطالبہ سامنے آ گیا ہے سمرہ فاطمہ ہمارے ساتھ ہیں مزید ان سے جانیں گے سمرہ آگاہ کیجئے گا جی بالکل ایسا ہی ہے سبزیاں اور پھلوں کے دام مستحقم ہونے کا نام نہیں لے رہے کیونکہ ایک طرف مہنگائی نے شہریوں کا جینہ محال کر رکھا ہے اور دوسری جانب شہر میں گرام فروش ماپیا بے لگام ہے اور اپنی منمانی قیمت پر مہنگے داموں، سبزیوں اور پھل فروخت کر رہا ہے اس سارے زمن میں شہری اچھا خاصا پریشان دکھائی دے رہے ہیں جبکہ انتظامیہ منظر عام سے بلکل ہی قائب دکھائی دیتی ہے کچھ ریٹس کے حوالے سے بات کرنے پہلے آپ کو سبزیوں کی ریٹس سے آگاہ کرتے چلیں تو آلو کی مقردہ قیمت سرکاری نرخ نامے میں ایک سو ستائیس روپے درج ہے لیکن یہاں اپن مارکٹ میں دو سو روپے تک میں اس کی فروغ شاری ہے پیاس کی قیمت دیٹھ سو روپے مقرر ہے لیکن یہاں پر ایک سو ساٹھ روپے تک فروغت ہو رہا ہے ٹام آٹر کی قیمت ایک سو پچاسی روپے مقرر کی گئی ہے لیکن یہاں پر دو سو روپے تک میں اس کی فروغ شاری ہے اسی طرح سے لیسن کی بات کر لی جائے تو سرکاری نرخ نامے میں اس کا ریڈ چار سو ساٹھ روپے درج ہے لیکن یہاں پر لیسن کی قیمتیں اور عدرت کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں کیونکہ لیسن یہاں پر اوپن مارکٹ میں سات سو بیس روپے تک فروغ کیا جا رہا ہے اسی طرح عدرت کی قیمت بھی ساڑھے چار سو روپے مقرر کی گئی ہے لیکن یہاں پر سات سو بیس روپے میں اس کی فروغ جاری ہے دیگر سبزیوں کے حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کرتے چلیں تو شملہ مرس کی قیمت ایک سو پچھتے روپے مقرر کی گئی ہے لیکن یہاں پر تین سو روپے تک میں شہریوں کو فروغ کی جاری ہے گاجر کی قیمت ایک سو پینٹیس روپے مقرر کی گئی ہے اور اس کی فروغ بھی ایک سو چالیس روپے تک میں جاری ہے مٹر کی قیمت 90 روپے مقرر کی گئی ہے لیکن یہاں پر ساڑھے 300 روپے تک میں شہریوں کو فروغت ہو رہی ہیں پھلوں کے ریٹس کے حوالے سے بھی بات کر لی جائیں کیونکہ پھلوں کی قیمتیں بھی آسمان سے باتی کر رہی ہیں اور دن با دن شہریوں کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہیں تو سب سے پہلے قیلے کی اگر بات کی جائے تو اس کی فی درجن قیمت 115 روپے مقرر کی گئی ہے لیکن یہاں پر 1500 روپے تک میں فروغت ہو رہا ہے سیب کی فی کلو کی قیمت 240 روپے مقرر کی گئی ہے لیکن یہاں پر 300 روپے تک میں اس کی فروغت جاری ہے امرود کی قیمت 86 روپے مقرر کی گئی ہے لیکن یہاں پر 1500 روپے تک میں فروغت ہو رہے ہیں اسی طرح سے مسمی کی قیمت 120 روپے مقرر کی گئی ہے سرکاری نکھنامے میں لیکن یہاں پر 200 روپے تک میں اس کی فروغت جاری ہے انگور کی قیمت تین سو روپے ہے لیکن یہاں پر شہریوں کو تین سو روپے اور مہنگی یعنی چھ سو روپے تک کے فروغ کی جا رہے ہیں ایسی طرح سے پپیتے کی قیمت دو سو چالیس روپے مقرر کی گئی ہے لیکن یہاں پر تین سو روپے تک میں فروغ دو رہا ہے شہریوں کے جانب سے شکوا ہی کیا جا رہا ہے حکومت اور انتظامیاں کے لیے کہ ایک تو پہلے ہی مہنگائی ہے اور اوپر سے دکاندار اپنی منمانی قیمت پر سبزیاں اور پھل فروغ کر رہی ہیں جس کی وجہ سے ان کے لیے سبزیاں اور پھل دن بعد ان خریدنا دشوار ہوتا جا رہا ہے کیونکہ سرکاری نفنامے میں جو ریٹ مقرر ہیں انتظامیوں کے اطلاع کرمانے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے جس کی وجہ سے شہری مہنگے داموں میں پھل اور سبزیاں خریدنے پر مجبور ہیں تو شہریوں کے جانب سے انتظامیاں سے پرائس کنٹرول مجسٹریٹ سے یہ اپیل کی جا رہی ہے کہ سرکاری نفنامے میں جو ریٹ مقرر کیے گئے ہیں ان کا اطلاع یقینی بنایا چاہیے بہت شکریہ سمرہ آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا